فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ صَدَقَ اللَّهُمَا لَعْنَا لَّزِيمُ رب العالمین کی مختصر حمد و سنہاں کے بعد بیشمار لا تعداد انگند رود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ چھوڑ دیں حضرات مجھے احساس ہے کہ اسٹیج پر میری جماعت کے جید علماء کرام خطبہ اور شورافات تصریف فرما ہے کوشش کروں گا بڑے اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ جس انوان پر مجھے لبکشائی کا حکم فرمایا گیا ہے میں میں دلائل و براہین کی روشنی میں اپنی معروضات کو آپ کے سامنے پیش کروں قرآن مجید اے کائنات کے رہنے والوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے بن جاؤ اللہ کے لادلے بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ اگر تم چاہتے ہو تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تمہارے گھروں میں پرکتے ہو تم پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر کا حساب آسان ہو پل سرات پہ تمہاری حفاظت ہو ارش عظیم کا سایہ تمہیں نصیب ہو روز قیامت رسولِ حاشمی کی شبات کے مستحق بنو نبی کے ہاتھ سے حوزِ کوسر کا جام نصیب ہو اگر تم چاہتے ہو تمہیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہو تم فوز و فلا کے مالک بنو تو پھر تمہیں اس طرح کے مومن بننا ہوگا اس طرح کے ایماندھار بننا ہوگا جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں وہ آسمانِ رسالت کے چمکتے ستارے ہیں وہ ہدایت یافتہ سارے کے سارے ہیں ان کی محبت این ایمان ہے ان سے تعلق سرمایہِ اہلِ عرفان ہے ان کی سیرت تفسیرِ قرآن ہے ان سے راضی رب رحمان ہے ان کا تکانہ جنتان ہے جنتان ہے اور میں عظمتِ صحابہ کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں انہیں ماننے والا ہی پکا اور سچا مسلمان ہے اسلامِ رات تکبیر اللہ علیہ وسلم اسلامِ حقِ علیہ دی اللہ علیہ دی اللہ علیہ دی اسی لئے آمینہ کا لال کہہ رہا ہے لا تسبو اصحابی او لوگا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا محبوب جی کیا کرنا ہے فرمایا اکرمو اصحابی میرے صحابہ کا عدب کرنا ہے میرے صحابہ کا اعترام کرنا ہے میرے صحابہ کی توقیر کرنی ہے کیوں فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ اس لئے وہ تمہارے بزرگ ترین آدمی ہے ان کو کالی دے کر ان کو بے جازیت دے کر اپنے نامِ عامال کو سیاہ نہ کرنا وَالَّذِينَا يُوزُونَ الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَئِرِ مَقْتَصَبُوا فَاقَدِهْتَامَالُو بُحْتَانَمْ وَإِسْمَمْ مُبِينَا لیکن اس کے باوجود بیگم کوٹ کے بسنے والوں اس کے باوجود ایک اٹھو اس نے اصولِ شاسی کے صفات پہ اس نے نور الانوار کے صفات پہ جنابِ ابو حریرہ کے بارے میں لکھا وَلَاكِلْ لَمْ يَكُنْ فَقِيحًا وَلَا مُجْتَحِدًا کہ ابو حریرہ نہ فقیحہ ہے نہ مجْتَحِد ہے ایک اور اٹھا اس نے کشف الاسرار کے صفات پہ لکھا اِنَّمَا يُقْبَلُوا مَا لَا يُخَالِبُ الْقِيَاسَا فَأَمَّا خَالِبَهُ فَالْقِيَاسَا مُقَدَّمُنْ عَلَيْهِ اس نے کہا ایک اور اٹھا کیا کہو ایک اور اٹھا اس نے حاشیہ ابن عابدین پر لکھا انس کے بارے میں سلمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہما فَهُوَا اِنْكَانَ اَفْضَلَا مِنْ نَبِي حَنِیفَةَ ہائے امامِ کائنات کے اصحاب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والوں گالیاں دیتے ہو لاہور کے چوک و چُراہوں میں میرے مسلک کو تبرہ کرتے ہو میرے مسلک پہ کیچڑو چھولتے ہو میرے مسلک پہ کائنات کے رب کی قسم ہے عشان الہی شہیر کے اس روحالی فرزند کا پیغام لکھ لو رب کعبہ کی قسم ہے ہم علامہ شہیر کی طرح کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے مر جائیں گے اپنی زندگی میں مسلک اعلی حدیث پہ ہانچ نہیں آنے دیں گے عظم کرتے ہو و عظم کرتے ہو مسلک کا دفاع کرو گے مسلک کی صداقت کا اعلان کرو گے لاہور کی کلی کلی میں مسلک کا جواب دھو گے کوئی اور نکلے یا نہ نکلے کوئی اور میدان میں آئے یا نہ آئے کوئی اور ان ظالموں کے سامنے آئے یا نہ آئے ہم ابتسام کی قیادت میں ضرور آئیں گے اعظم کرتے ہو کائنات کے رب کی قسم ہے آج ان وہابیوں کو تانے دے رہے ہو ان کے عقائد پہ تنقید کر رہے ہو ہم نے مسلک اعلی حدیث کے دفاع کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہے مسلک اعلی حدیث ہے کیا مسلک اعلی حدیث کی صدا کیا ہے مَا اَرْسَلْنَا کَا اِلَّا قَافَةً لِلْنَّا سے بَشِیرًا وَنَسِیرًا اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِِ قَافَةً وَخُتِمْ اَبِيَنْ نَبِيْهُونَ اس بات کو لے کے نکلیں گے اس پیغام کو لے کے نکلیں گے ربِ کعبہ کی قسم ہے ہاں ختمِ نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا یہ گنجہ نواز شریف ہو یا شباز شریف ہو آرانہ سناؤ اللہ ہو ربِ ذُلْچَلَال کی قسم ہے تم سبانوں کو تالے لگا لو تم کانوں میں روئی کے بڑے ٹال لو تم جناب آنکھوں کو بند کر لو عشان الہی شہیر کے بیٹے اعلان کر کے کہتے ہیں ربِ ذُلْچَلَال کی قسم ہے ان ظالموں کا ہم گلی گلی مقابلہ کریں گی انشاءاللہ اب کروگے انشاءاللہ شیئر کی نبار ہے ہاں میں کہنا چاہتا ہوں ربِ ذُلْچَلَال کی قسم ہے ہم مقابلہ کریں گے کبھی نصیر حسین محدث تہلوی بن کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے کبھی محمد حسین بطالوی بن کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے کبھی قاضی سلیمان منصور پوری بن کر کبھی جاور تھانے سری بن کر کبھی ابو الحسن سیال کوٹی بن کر کبھی محمد ابراہیم آروی بن کر کبھی عافظ عبدالمنان وزیر آبادی بن کر کبھی عبدالجبار غزنوی بن کر کبھی عبدالحق غزنوی بن کر کبھی عبدالواحد غزنوی بن کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے کبھی عبدالحق حکانی بن کر کبھی محمد بشیر شاہ سوانی بن کر کبھی سناؤلہ عمرت تشری بن کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے کبھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی بن کر کبھی جناب ہم دعوت غزنوی بن کر محمد اسماعیل سلوی بن کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے رب سلچلال کی قسم ہے کبھی حافظ محمد قاندل بھی بن کر ان کو بتا دو کبھی حافظ عبدالقادر روپڑی بن کر کبھی ابراہیم کمیر پڑی بن کر کبھی محمد رفیق پسلوری بن کر کبھی محمد یحیع کاندل بھی بن کر کبھی شیخ الحدیش محمد عبداللہ بن کر او بیگم گھوٹ کے بسنے والو کبھی اہلِ حدیث کی دستار اہلِ حدیث کی شان اہلِ حدیث کی یان اہلِ حدیث کی پہچان علامہِ سان بن کر کم تک سورت چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا کم تک سورت چاند رہے گا علامہ تیرا کافی رہے گا سلو ذرا سلو ہمیں کہنا چاہتا ہوں نباز شریف تم بھی سلے اور شباز شریف تم بھی سلے رانہ سناؤلہ تم بھی سلے ہاں تم مٹ جاؤ گے تمہارے درباری مٹ جائیں گے سرکاری مٹ جائیں گے وزیر مشیر مٹ جائیں گے گدی نشین مٹ جائیں گے رب زلچلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا کی ختم نبوت کا چندہ زمینوں میں آسمانوں میں مشرق میں مغرب میں شمال میں چنوب میں پورب میں پچم میں عرب میں عجم میں چار دانگ عالم میں ہمیشہ لہراتا رہے گا لہراتا رہے گا کمِ سالم ہر حد تک چھا کے چھوڑیں گے ختمِ نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے لہرا ہوگے آؤ مسلک کو گالی دینے والوں ذرا اپنے مسلک میں نگاہ مارو فہوہ انکانہ ہاں فہوہ انکانہ افضل من ابی حنیفتہ من حیسو صحبتے ہائے ہائے فلم یکن فی العلم والاجتحادے وَنَشْرِدْدِينَ وَتَدْوِينَ آخَامِهِ قَابِ حَنیفتہ مجھے بتا تو سہی یہ عقیدہ کس کا ہے مجھے بتا تو سہی یہ نصریہ کس کا ہے مجھے بتا تو سہی یہ سوچ کس کی ہے مجھے بتا تو سہی یہ فکر کس کی ہے مجھے بتا تو سہی یہ لگل کس کی ہے تجھے دیکھ کر تو اس کو جو شایع تھا تجھے دیکھ کر تو یہ بولا تھا اٹھانا اصول کافی کو اٹھانا حق و یقین کو اس نے تجھے دیکھ کے کہا تھا قانن ناشو احل ردتن بعدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلاستن اس نے کہا آمینہ کے لال کے چلے جانے کے بعد رسول حاشمی کے تشریف لے جانے کے بعد یہ سارے صحابہ اسلام سے پھر گئے تھے اسلام سے منحارف ہو گئے تھے تجھے دیکھ کر اس کو یہ چرت ہوئے کہ یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے تین باقی بچے تھے ہاں ایک مقداد ہے ایک ابو سرغفاری ہے ایک سلمان فارسی ہے آئے ساروں کو مرتد کہنے والے آہ تمہیں بتاؤں شواب لے کے بتاؤں دیگم کوٹ کے چوک میں شواب بتانا چاہتا ہوں جواب جو ہے اپنے مفتی سے نہیں لے کے دوں گا جواب اپنے مولوی سے لے کے نہیں دوں گا جواب اپنے خطیب سے لے کے نہیں دوں گا عدیب سے لے کے نہیں دوں گا حسیب سے لے کے نہیں دوں گا طبیب سے لے کے نہیں دوں گا میرے مسلک کو یہ ازازہ حاصل ہے میرے مسلک کو یہ مقام حاصل ہے میرے مسلک کو یہ مرتبہ حاصل ہے میرے مسلک کو یہ شان حاصل ہے جواب بھی دوں گا رب کے قرآن سے دوں گا محمد کے پرمان سے دوں گا تجھے کیا پتا ہے مسلک اہل حدیث کیا ہے وہے اہل حدیث کے جوانوں اٹھو ان کو بتاؤ مسلک اہل حدیث کیا ہے ان کو بتاؤ دعوت اہل حدیث کیا ہے تُو نے کہا سارے مرتد ہوگے میں نے کہا مفتی جماعت مبشر احمد ربانی صاحب سے جواب دے میں نے اپنے بھائی مولانا یحی آرفی صاحب سے کہا جواب دے میں نے اپنے بھائی منادر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب سے کہا ہائے 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 عرش والے نے کہا یہ جماعت میری ہے تم جواب نہیں دوگے اس کا جواب میں خود عرش والا دوں گا ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں یہ جماعت میری ہے انہوں نے میری جماعت پہ اعتراض کیا ہے جواب بھی میں دوں گا اللہ نے جواب دیا اور نبی کے صحابہ کو برا کہنے والو اور نبی کے صحابہ کو کالی دینے والو اور نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والو اداوت رکھنے والو قدورت رکھنے والو نفرت کرنے والو شور مچانے والو بابے لاک کرنے والو پیٹنے والو جلوش نکالنے والو آشمان والا کہہ رہا ہے السامہم قلمتت تھکوا میں نے نبی کے صحابہ کو قلمے پہ ایسا پکا کیا ہے قلمے پہ ایسا چھمایا ہے ساری دنیا مل کے محمد کے صحابہ کو قلمے سے ہٹا نہیں سکتی ہے قلمے سے ہٹا اور انچی کہو قلمے سے ہٹا نہیں سکتی نہیں سکتی پھر ایسے ہی ہوا بڑی بڑی آندیاں آئیں بڑے بڑے طوفان آئے بڑے بڑے آلام آئے بڑے بڑے دکھا ہے بڑی بڑی تکلیفیں آئیں بڑے بڑے مسائب آئیں بڑی بڑی ازمائشیں آئیں لیکن محمد کے صحابہ نے قلمہ نہیں چھوڑا میں نے دیکھا ہے تاریخ کے سب آت پہ میں نے حدیث کے سب آت پہ دیکھا ہے زندہ چلا دیئے گے محمد کے دیوانے زندہ چلا دیئے گے ہائے ہائے ابرتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیئے گے گلے میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں گسیٹے گے میں نے دیکھا تختہ دار پہ چڑھا دیئے گے انگاروں پہ لٹا دیئے گے شوشل بائی کار کروا دیئے گے چمرے ہوتھیڑ دیئے گے مال و دولت چھین لیئے گے مولاد سے جدا کر دیئے گے شولیوں پہ لٹکا دیئے گے موت کے گار اتار دیئے گے مگر محمد کے صحابہ نے قلمہ نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا تو کہتا ہے یہ سارے پھر گے تھے ذرا سوچ کے بتا اس نے اس کو یہ چرت کس نے دی ہے میرے مسلک کو کالی دینے والے ذرا سوچ کے بتا اس کو یہ حمد کس نے دی ہے آئے میرے محبوب جناب محمد صحابہ نے کت جانا گوارا کر لیا یقین نہ آئے امام بہکی سے سوال کر لے یقین نہ آئے کنسل امال کھول کے سامنے رکھ لے یقین نہ آئے ابن حجر اسکلانی کی اللہ صحابہ کھول کے سامنے رکھ لے یہ امام ابن حجر اسکلانی بھی لکھ رہے امام بہکی بھی لکھ رہے یہ دیکھنا امیر المومنین عمر ابن خطاب نے ایک لشکر تیار کیا ہے اس کو روم کی طرف روانہ کیا ہے اس لشکر میں نبی کا ایک جانشار پہمدر کا ایک وفادار نبی کا ایک چاہنے والا نبی سے عقیدت رکھنے والا نبی سے ارادت رکھنے والا نبی سے شیفدگی رکھنے والا نبی سے فرفدگی رکھنے والا نبی کا یہ دیوانہ بھی اس لشکر میں موجود ہے نام عبداللہ بن حضافہ ہے آئے یہ بھی نبی کے صحابہ میں نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے چلتے چلتے لشکر سے پیچھے رہ گیا رومی لوگ لشکر کے ہتھے چڑ گیا رومیوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اس کو پکڑ لیا ہے پکڑ کے گرفتار کر کے شلاسل پہنا کے ہتھکڑیاں لگا کے بیڑیاں ڈلوا کے اس کو جناب دادشاہ کے سامنے پیش کر دیا ہے جوان کو دیکھا خوبصورت بھی ہے جوان بھی ہے کدعور بھی ہے کہا میری دعوت قبول کر لو میرا پیغام قبول کر لو تیرا پیغام کیا ہے ہاں اسلام چھوڑ دو لا الہ الا اللہ چھوڑ دو نبی کا پڑھایا ہوا کلمہ چھوڑ دو کہا کرو عیسائیت کو قبول کر لو کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہا قیدو بند کی شعوتوں میں اسے مبتلا کر دو مبتلا کر دیا گیا دوسرے دن پھر لایا گیا اے کلمہ چھوڑ دو کہا نہیں چھوڑ سکتا کہا سامنے وہاں اس کو انچی جگہ پہ بھاند دو ہاتھ پاؤں بھاند کے اس کو انچی جگہ پہ لٹکا دیا گیا ہے ہاں تیر مارنے والوں سے کہا تیر مارو دائیں بائیں لگنے چاہیے اوپر نیچے لگنے چاہیے مرنا نہیں چاہیے کوئی سے تیر لگنے نہ پائے تمہارا تیر مارے گئے دھرایا گیا تمکایا گیا اور نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والوں رب زلچلال کی قسم ہے نبی کے صحابہ کی صیرت دیکھو پیغمبر کے صحابہ کا کردار دیکھو نبی کے جانساروں کی جرت دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والوں پریشان ہو جانے والوں الزامات پہ برداش نہ کرنے والوں الزامات کا سامنا نہ کرنے والوں الزامات سے ڈر کے باتوں سے ڈر کے حق کہہ کی نہ حق کہنا چھوڑ دینے والوں ذرا سنو تو شہی ذرا لکھو تو شہی ذرا نوٹ کرو تو شہی صحابہ کی صیرت کیا ہے صحابہ کا کردار کیا ہے شہابہ کا کریکٹر کیا ہے اور یاروں میرے محبوب کے شہابہ کو ہاں ایک اس طرح عذیتیں دی جا رہی ہے حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہا نیچے اتارو نیچے اتارا گیا فرمایا کڑا میں تیل ڈالو نیچے آگ جلاؤ آگ جلائی گئی ایک کو پکڑا گیا اس کو پکڑ کے عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے اُبلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا ہے کہا تم نہیں مانو گے ڈال دیا جائے گا آئے اس نے کہا اس اُبلتے ہوئے تیل میں ڈال جانا تو گوارہ ہے نبی کا کلمہ چھوڑنا گوارہ نہیں کہا پکڑو لے جاؤ اسے اس کو بھی ڈال دو لے جا رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنشو آگئے بادشاہ خوش ہو گیا یہ ڈر گیا ہے بادشاہ خوش ہو گیا یہ گھبرا گیا ہے موت کو سامنے دیکھ کے اس نے راستہ بدل لیا ہے اور صحابہ کی صیرت دیکھو اہلِ حدیث کے جوانوں صحابہ کا کردار دیکھو صحابہ کی صیرت دیکھو ربِ ذلچلال کی قسم ہے آنکھوں میں آنشو دیکھ کے بادشاہ پریشان ہوا واپس بل آیا کہا مجھے پتا تھا تو ڈر جائے گا کہا کیا ہوا ہے کہا تو ڈر گیا ہے کہا نہیں ڈرا کہا رویا کیوں ہے کہا رویا تو اس لیے ہو میری ایک جان ہے ابھی توق قدامیں ڈال لے گا جان ختم ہو جائے گی میں تو چاہتا تھا کاش میری ہزار جانے ہوتی میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا لیکن دنیا کو بتاتا محمد کی زبان سے سنا ہوا کلمہ مر تو سکتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا ہوں امامِ کائنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امامِ کائنات کے جانسار رب کو ان کی استقامت اتنی پسند آئی سنو اہلِ حدیثو ان کی استقامت اتنی پسند آئی رب نے ان کو انام دیا انام کیا دیا ربِ کائنات نے بڑے انام دیئے میں نے کہا اللہ اتنے انامات سے نبی کے صحابہ کو کیوں نواز آئے قرآن بول کے جواب دیتا ہے قانو آحق قابحاب آلہا یہ انام اس لیے دیئے ہیں کہ میں نے محمد کے صحابہ کو اس کا حق دار پایا ہے اہل پایا ہے نبی کے صحابہ اس قابل تھے کہ ان کو انہیں نامات سے نواز آجاتا یہ نواز رہا ہے آشمان والا نواز رہا ہے ہم وہی قرآن لے کے بیگم کو چوک میں آتے ہیں یہ قرآن پڑھ کے دیکھنا مطالعہ کر کے دیکھنا اللہ نواز رہا ہے اللہ فرما رہا ہے دنیا جہان کے بسنے والوں مجھے نبی کے صحابہ اتنے پسند آئے ہیں میں نے شہدہ الانناس کا خطاب نبی کے صحابہ کو دے دیا ہے کہ او کانو آحق بہا و آہلہ میں نے رسی اللہ انہم کا پروانہ نبی کے صحابہ کو دے دیا ہے کہ او کانو آحق بہا و آہلہ سوچ بیگم کوٹ میں آنے والے ہاں نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا اولائے کا ہم المومنون اولائے کا ہم المتقون اولائے کا حضب اللہ کی سندے نبی کے صحابہ کو دے دی گئی اولائے کا ہم المفلحون اولائے کا ہم الصادقون اولائے کا ہم الراشدون اولائے کا ہم الفائزون کا عزاز نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا سن میرا مسلک رب زلچلال کی قسم ہے محمد کے صحابہ کو دے دیا گیا و لوگو لقد رضی اللہ ان المومنین کا شرف نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا 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 و سابقون الاولون کا حزاز نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا جناتن کا پیغام نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا جناتن کا پیغام نبی کے صحابہ کو مکان دے دیا گیا سنیے 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 ایک اور انداز میں سنیے میں کہنا چاہتا ہوں بیگم کوٹ کے چوک میں کہنا چاہتا ہوں ایمان نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا تقوی نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا پاکیزگی نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا لیلت القدر کا انام نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا قیام اللہل نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا قرآن نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا آئی دین نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا جذبہ چہاد نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا صحبت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی رفاقت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی سیادت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی قیادت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی انعبت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کنات نبی کے صحابہ کو دے دی گئی ہجرت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی استقامت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی ہجرت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی خلافت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی امامت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی خطابت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی شہادت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی مقبرت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی اور تو روتا رو جنت بھی محمد کے صحابہ کو دے دی گئی کانو آہکہ بہاو آہلہ تو اس قرآن سے کیوں دی گئی ہے تو باتیں کرتا ہے رب سلچلال کی قسمیں ہیں ایک اور انداز میں کہنا چاہتا ہوں تو روتا رو قرآن کہہ رہا ہے قانوہ کا بہا وآہلاہا میں نے پوچھا پوچھا قرآن سے آئے ابو بکر کو عدیق کا احساس کیوں دیا گیا کہا قانوہ کا بہا وآہلاہا میں نے پوچھا ابو بکر کو صدیق کا لکب کیوں دیا گیا فرمایا قانوہ کا بہا وآہلاہا میں نے پوچھا حجرت کا ساتھی صدیق کو کیوں بنایا گیا کہا قانوہ کا بہا وآہلاہا میں نے پوچھا آئے صدیق کے کندوں پر نبی کو کیوں بٹھایا گیا صدیق کی چھولی میں نبی کو کیوں سلایا گیا میں نے پوچھا نبی کے مسلحے پہ صدیق کو کیوں کھڑا کیا گیا میں نے پوچھا نبی کے روزے میں صدیق کو کیوں سلایا گیا میں نے پوچھا عمر کو مراد مصطفیٰ کیوں بنایا گیا میں نے پوچھا عمر کو سسر مصطفیٰ کیوں بنایا گیا میں نے پوچھا عمر کو فاروق اللہ تب کیوں عطا کیا گیا میں نے پوچھا امام کائنات کے چانے والوں سے مجھے بتاؤ ہائے ہائے شیطان کی یہاں عمر قیامت پر شیطان کو کیوں بھگایا گیا میں نے پوچھا عمر کی رائے کے مطابق قرآن کو کیوں اتارا گیا قرآن بولا قانوہ حق کا بھی ہاں عالیہ میں نے پوچھا ہاں ہاں جناب عثمان کو شرم و حیاء کا پیکر کیوں بنایا گیا کہا قانوہ حق کا بھی ہاں عالیہ دور دماد کا شرف کیوں عطا فرمایا گیا کہا قانوہ حق کا بھی ہاں عالیہ نبی کے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کیوں قرار دیا گیا کہا قانوہ حق کا بھی ہاں عالیہ میں نے پوچھا ایک مقام پہ کھڑے ہو کے اس عثمان کو آتھ مرتبہ جنت کا ٹکت کیوں عطا فرمایا گیا کہا قانوہ حق کا بھی ہاں و عالیہ فَعَلِيُّن مَوْلَاهُكَ عزاز کیوں عطا فرمایا گیا فرمایا سن مسلکِ اہلِ حدیث میں نے پوچھا جنابِ علی کو قَسْرَف کیوں عطا فرمایا گیا تَعَلِيّن مَنِّي وَعَنَا مِنْهُ میں نے پوچھا فاتحِ خیبر کیوں بنایا گیا تَعَلِيّن مَنِّي وَعَنَا مِنْهُ میں نے پوچھا صفدر کا لگب کیوں دیا گیا کہا فاطمہ کا شہر کیوں بنایا گیا حسنین کا پدر کیوں بنایا گیا عثمان عمر و عبو فکر کا وزیر کیوں منایا گیا فرمایا محمد قبیر علی کو کیوں بنایا گیا فرمایا کانو آہکا بیہا وآلہا ہرے سارے صحابہ کو کل لمباد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں کیوں پنچا نہ پنچایا گیا فرمایا کانو آہکا بیہا وآلہا آئیمہ میں کائنات کے صحابہ کی عظمت کے لیے میدان عمل میں آوگے تھوڑے بولے آوگے اور صحابہ کی طرح ختم نبوت کا دفاع کروگے ختم نبوت کی حفاظت کروگے ختم نبوت کے لیے اللہ معیب تشامل آئی شہیر کے قدموں سے قدم ملاوگے انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بھجائیں گے آئیے آئیے میدان عمل میں نکلیے انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کا ڈنکا ہم کچھنا والا کی سرزمین پہ 26 اکتوبر کو کونسی تاریخ ہو 26 اکتوبر کو ایم بی پیلس میرچ حال میں محمد کے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بھجائیں گے نبی کے صحابہ کی عظمت کے پھریرے لہرائیں گے اور لوگا اٹھو اٹھو صحابہ کی طرح اپنے اندر سوک پیدا کرو شوک پیدا کرو چورت پیدا کرو ہمت پیدا کرو رب سلچلال کی قسم ہے اے نبی کے ساتھ محبت و حقیدت پیدا کرو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اہلِ حدیثوں تمہارا مقابلہ کرنے کی جرد کر سکتی نہیں کر سکتی انشاءاللہ یہ نو نومبر کو بھی انشاءاللہ شان مہرج حال سیال کو روڑ جگنا چوک میں یہ سیرت امام آزم کانفرنس ملکد ہو رہی ہے پاکستان کے جید علماء اہلِ حدیث یہاں خطابات فرمائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کانفرنس کو دن دھگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور حضرت علامہ سہیر کے یہ روحانی فرزند ہمیشہ عظمت صحابہ کے ہر سال چھنڈے لہراتے رہے محمد کے صحابہ کی عظمت کے نگمیں شناتے رہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں مسرک کا گلگلا مجھا کے چھوڑیں گے عظمت صحابہ کے چھنڈے لہراتے رہے